شاعر نے بڑی پیاری گالے کیتی ہے پیندی تریل تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نشید تیرے واسطے کین کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنا دے لال جیہا رسول تیرے واسطے اور میں داقت خطاب دینا مسئلہ کے اہل حدیث جن جان ترجمان مسئلہ کے اہل حدیث عالم بعمل حافظ سبقات اللہ آسن صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ آن آپ نے مقصوص انداز اندر سانوں قرآن اور حدیث سنان محترم جناب حضرت مغرانہ حافظ سبقات اللہ آسن صاحب حافظہ اللہ تعالی ان الحمدن اللہ ہی حمدن کسیران حمدن کسیران تیبا مبارکن وی یا ربی لکل حمد کمائم بہی نی جلانی و جی کام نی جلانی و جی کام و عظیمی سلطانک عاما بادو فاوزو باللہ السمیه العنیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَتِمْ مِمِّسْلِهِ وَدُو سُحَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ تمام کی سندھیم دوسلا کہ برعائدِ باق متحر معلقل میں اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یُدَبِّرُ الْأَمَرِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٍ يَفْعَلُ مَا يَشَاحِ انگن لا تعداد بے سمار درود و سلام آقائد و جہاں حبیبِ کبریاء والیِ بَتْحَا سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَّدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم آبتی ذاتِ بَابَرْقَج انتہائی محترم بھائیو دوستو بذرگو اللہ مالک الاللام دی مقدس معلہ عالی ورفہ کی دابدہ ایک مقام ہے ربِ ارزو سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نویدہ مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ربِ ارزو سما سنن سنان تو بات میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار اور انس دنال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے میرے تو قبل تو صحباب شریف پنجاب حضرت مولانا منظورہ مساب انہوں دا بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی لا جواب اور بڑا ہی بے مثال خطاب سباد فرمائے اور میں گناہگار بھی دو چار باتیں کراں گا دعا ہے اللہ میں گناہگار نو کچھ کہنے دی توفیق عطا فرما دے اجدہ پروگرام اور ایک آن فرنس دو ساڑے برادر محترم حضرت کاری عثمان غنی شاہب انہوں نے یہ نکات کیتا ہے کچھ بچیاں نے اللہ دے کتاب دی تکمیل فرمائی اور بڑے ہی خوش نصیب وہ بچے اور نہ دے والدین کہ جنہ نے اپنے بیٹیاں نو قرآن دے علم نال عراستہ اور پر راستہ فرمائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اس تو قبل کہ میں بات شروع کرا صحیح بخاری فَأَن نبی حُرَيْرَتَا اگر کوئی بھی اپنے بچے نو قاری قرآن بڑھائے گا حافظ قرآن بڑھائے گا دین دے علم نالا راستہ اور پر راستہ فرمائے گا عالم دین بڑھائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو جاندہ ہے عملات سے انکتہ پیدا ہو جاندہ ہے عمل ختم ہو جاندے نے مرن تو بعد تین عمل فیضہ دینے نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے نفع بخص علم وَلَا دِن سَعْلِ یَدْعُوْ لَهُ اور جڑا پیچھے نیک اولاد چھٹکے گیا ہے حافظ قرآن کاری قرآن عالم تحجد بڑھنے والا نماز بڑھنے والا نبی پاک نے فرمایا انہیں انہوں کاریے قرآن بڑھا ہے وہ دا فیدہ کی ہویا ہے ابنِ ماجہ چلی ہے اے بچہ دنیا تے مغفرت دی دعا کر دے اللہ ہم دا اتھے درجہ بلند کر دے آن دا ہے سونے یہاں آئیتھے تھے کہ میں نیک عمل ہی نہیں کی تھا تیتھے میرا درجہ کیوں بلند کیتے ہیں اللہ ہم دا جڑا دنیا تے کاریے قرآن چھٹکے آیا سا ہے حافظ قرآن چھٹکے آیا سا ہے عالم دین چھٹکے آیا سا ہے انہیں دنیا تے تیرے لی مغفرت دی دعا کیتی ہے اسی ایتھے تیرا درجہ بلند فرما دے تو اس وقت سے گزارشے ہوئے کہ اپنی اولاد نو دین دی طرف لے کے آؤ اور قرآن دی طرف لے کے آؤ اور اب سو سے ہوئے دنیا دے علم پڑھنا کو منع نہیں ہے لیکن لوگوں نو مقدم کر دیں اے قرآن نو موخر کر دیں اب بچہ سکولے نہ نہ جائے بڑی سختی ہوں دی ٹویشن نہ جائے بڑی سختی ہوں دی محصد نہ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں نماز نہ پڑھے تو کوئی ٹینشن نہیں اور دنیا دا علم او دے لی لوگ کتنا پیسہ دے دیں دیکھو ایجوکیٹر ہے نا کسا دا بچہ پڑھ دا ہے پیمتیسو فیس الائیڈ سے چلے جاؤ او دی بتیسو فیس یونیورسٹی جال جاؤ لکھا حرچہ اور اگر کوئی بندہ سینس پڑھ رہے ہے فضیکس کیمیسٹری بیالوجی میت ہر سبجیکٹ دا علیہ دا ٹیوٹر ہے کوئی ٹین ہزار کوئی پنج ہزار اور او ایٹے علم آسان نہیں قرآن آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن اور کسی فضیکس پڑھی ہے کسی دور جیسی بھی پڑھی ہے میرا خیال ہوں دا ایک نمیریکل جیڈ ہے نا آہ دروازے دے پورا نہیں آسا کتا مسیحیط آلے دے سمجھو پھر بھی نہ آئے لیکن اس سے باوجود اُتھے لوگ پیسہ دینے نے اور مسدہ دے اندر مدارس دے اندر قرآن دی تعلیم فری ہے اور کھانا بھی فری ہے اور افسوسے مسلمان اللہ دا قرآن فری لینڈ واسطے بھی تیار نہیں دنیا دے لیں بڑا پیسہ حرج کر دیں حالانکہ قرآن دی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے شان کیا ہے ایک اور بات کر کے میں بات شروع کرنا دیکھو جویں لوگ انگریجی نو سمجھ دیننا یہ بھی قرآن نو نہیں سمجھ دے اسکولہ دے بچے نو انگریجی پڑھان دے نے ایلیفینٹ یہ دے ایلی پی اچ این ٹ ایلیفینٹ تے سامنے آتھی دے وہاں دے نے بھی اینج دے ایلیفینٹ ہوندے انہیں آنا ستے آپے بھی ایلیفینٹ ہی پڑھ دے اور ایڈبل بھی ایلی ایپل اگے شیب بھان دے نے بھی ایپل اینج دا ہوندے نالوں دے سپائی لے گنے اور ڈیو جی ٹو کتہ بھی بھان گئے اینج دا ہوندے اوہ بھائی جویں انگلیس انہوں سمجھ کے پڑھ دے وہ کتی قرآن بھی سمجھ دیا کیا قرآن طبیقتی اتنی میند کیتی توسرہ یا تو اڈیولاد نے اور قرآن تھی عظمتہ پتہ لگے گا جدو قل قیامت ولا دن ہوئے گا اگر سننا ترمزیدی حدیث ہے امام کائنات طبیبِ گبریاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھسے آوے آزرکارِ مدینہ نے دھسے آوے آمینہ دے لال نے دھسے آوے آقرآن دا مقامنہ قرآن دی شاننی آقرآن دی عظمتنی قرآن دی عظمتوانی کتاب سرکارِ مدینہ نے دھسے آوے وَأَنْ آنَسِن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آنسانے آسونے نبی پاک نے دھسے آوے کیوں جیوں صاحبِ القرآن نبی پاک آنے جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا لَيَجْمَا أَنَّكُمْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس تر اللہ نے ساری دنیا کٹھی کر لینے یومَ يَقُومُ الْنَاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جدو ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی سرکارِ مدینہ نے مانی کی یومِ الدین او بدلے دا دن او جزا دا دن تے سرکارِ مدینہ نے او اس دن جدن انساب دا ترازو لگیا ہوئے گا یو جیو ساہِ بِالْقُرَانِ نبی پاک نے فرمایا کاریے قرآن آئے گا قرآن نو پڑھنے والا آئے گا قرآن نو محبت کرنے والا آئے گا قرآن نو یاد کرنے والا آئے گا قرآن دیاں تلابتاں کرنے والا آئے گا قرآن نو سمجھنے والا آئے گا آج سن ذرا قرآن بھی عظمت کنی ہے قرآن دا مقام کنہ ہے سرکارِ مدینہ دینے ایک قرآن جڑے تنور کے نظر آن دینے قل قیامت والے دن اللہ نے اس قرآن نو شکل عطا کر دینی اس قرآن نو زبان عطا کر دینی ایک قل قیامت نو قرآن کلام کردہ ہوئے گا آکے گا یا رب اللہی اللہ سونے آؤ اس بندے نو مقام عطا کر دین اللہ سونے آؤ اس بندے نو شانہ عطا کر دین اللہ سونے آؤ اس بندے نو عزتہ عطا کر دین اللہ سونے آؤ اس بندے نو شرف عطا کر دین انہیں میرے تے بڑی محنت کیتی ہے حدیثیں آن دا ہے نا جڑے عمل ہون دینے نا عمل عملہ نو شکلہ مل دیاں تے جسمہ نو وزن مل دیاں اور ایک قرآن ہے نا انو شکل ملے گی جس طرح حدیث ہے نا سعی بحاری چھے کہ بڑا وزنی چنگا سمیہ پڑیا کچھ ٹائی ماندہ بندہ جدو نا ترادو چھے رکھنا ہے نا تے سرکار آندھے نا اگر وہ بے عمل ہے تے اندہ وزن مچھر دے پر جنہ بھی نہیں ہوئی اور ایدھر دوجی جگہ تھی عبداللہ بن مسعود بریگ بریگ پھنڈلیاں اس سے آباؤں نا دیاں پھنڈلیاں نو وے کے مسکراندھے نے سرکار آندھے نے اور میرے پروانے دیاں پھنڈلیاں وے کے نا مسکراؤ قل قیامت نو جدو اللہ نے ترادو چھے رکھنا ہے عبداللہ بن مسعود دیاں پھنڈلیاں دا وزن اوہ پہاڑ تو بھی زیادہ ہوئے گا پتہ لگا جس ماں نو وزن مل دین عملہ نو شکلہ مل دین حدیث نبی باگ دیدارا غور فرباؤ ابو دعوت تیرے مزی نیسائی ابن ماجہ مسند احمد برابن آزب دیمشور حدیث ہے کہ جدو بندہ قبر چھے جائے گا تے قبر چھے ادھے کل ایک بندہ آئے گا یاتی ہی رجن حسن السیاب حسن الوچ نبی باگ آزر نے اندھا چیرہ بھی سونا تے کپڑے بھی سونا تے اوہ بندہ انہوں سوال کرتا من انتا توں کونے انہیں اکمال ہو گئی ساری جنس کی کٹھے رہی میں رہے ہیں توں کونے انہیں میں نو کی پتا ہے انہیں میں نو دین نہ پتا ہے کہ تیرے کپڑے سونے نے لباس اچھا ہے اور قبر چھے تُو میرا دل لائی کھڑا ہے اس تو زیادہ نہیں میں جاننا آزاؤ کمڑے آ اجھے تُو دنیا تے نیک عمل کیتے سی صدقہ خیرات قرآن دی تلاوت تعریف تمہید تمجید اللہ دی پاکی بیان کیتی سی نا اور جن نے نیک عمل کیتے سی اللہ نے میں نو آج ایڈیاں سونیاں سکلاں دے کے قبر چھے ترہ ساتھی بڑا جھڑے ہیں تو بھدا لگا عملہ نو شکلاں مل دیا نے تے کل قیامت نو قرآن نو بھی شکل ملے گی اور درہ غور کرنا ترمزیدی حدیث ہے امام کائنات تبیبِ گبریاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکارِ مدینہ نے دسے آوے ادرہ غور فرما لینا اللہ دے نبیان دینے آقل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ نے قرآن نو زبان عطا کر دینی ہے اور قرآن سفارس کرے گا اللہ سونے آ اس بندے نو مقام عطا کر دے اللہ سونے آ اس بندے نو شان عطا کر دے تو ربِ کائنات اس بندے دے سرطِ عزت دا تاج پہنا دیں گے اور سرکارِ مدینہ میں نے قرآن پھر بھی خموش نہیں ہوئے گا آکے گا اللہ انہیں اس تو زیادہ محبتہ کی تیاں سی اس تو زیادہ پیار کی تاں سی اس تو زیادہ عقید داں کی تیاں سی اللہ انہوں ہور شان عطا کر اللہ انہوں ہور عظمت عطا کر سرکارِ مدینہ میں نے آکھ قرآن سفارس کرے گا اللہ اس بندے نو جنتی پوشاک پہنا دے گا اور سرکارِ مدینہ میں نے قرآن دی عظمتے وے آکھ قرآن کھلو دور رہنوالیو آدھرہ قرآن پیار کر لئیے قرآن محبت کر لئیے سرکارِ مدینہ میں قرآن پھر بھی خموص نہیں ہوئے گا آکھے گا اللہ سونے آ رب کائنات جی یا رب زید ہوں اللہ انہوں ہور مقام عطا کر اللہ انہوں ہور سان عطا کر اللہ دا دس تو میرا قرآن کی چان آئے آدھا رب سونے آ میں نو تے ادھو تسلی ہوئے گی میں نو ادھو چین آئے گا میں ادھو آرام آئے گا رب سونے آ جد اس قرآن دے پڑھن والے تے تو راضی ہو جائے گا اللہ بھا قرآن جے تُو سفارس کی تی جاسی تیری سفارس قبول کی تی میں اس بندے تے راضی ہو گئے ہوں اور اللہ دا پورا قرآن تے ایک بحث قرآن دا اجازے مقام سانے تو قرآن دی کسے سورت نال محبت کریں اللہ دا قرآن دی برکت نال سی پھر بھی تن جنت دا وارس بنا دے اب ادھو چلی خیا نیسائی چلی خیا ادھرا غور کرنا سرکار مدینہ نی آقرآن دی ازمہ سرنا کہ سورة من القرآن ما ہی اللہ سلا سون آیا سرکار مدینہ دی قرآن دی کسورت عجد یاد تی ایتان حاسمت ان صاحب ہا قل قیامت والا دن ہوئے گا جس بندے نے سورت نال محبت کی تی جس بندے نے سورت نال پیار کی سرکار مدینہ دی حاسمت ان صاحب ہا حتی ادھ حلط جن نبی پاک نے سورت اللہ نال جھگڑا کر دی ہوئے گی سورت اللہ نال تقرار کر دی ہوئے گی میں قرآن دی عظمت دے بارے ارد کر رہا کہ پورا قرآن تے ایک باس قرآن دی عظمت میں قرآن دی سورت نال پیار کر لیں اللہ تا می بیڑا پار فرما دے میک اوہ دسو سورت گی دی سلا سون آیا آپ پیشلے دس آج در اڈے قرآن بڑھ دی نی پتا ہو نی اے آلے نم مسلمان دی نی 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 پتا کی سورت نی نی اوہ ایک دا بول دا اوہ ایک دن بول نی بول نی پچھو کھلا نی 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 پیٹر پیٹر داس دی سورت ملک دو باکی پتا نی باکی نی پچھو نی باکی نی باٹ خانی باچ ترمی حرکی نی 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 دی ٹیم دے نا پچھو بڑے یاد سورت ملک اللہ نے فرمایا کہ قرآن دی عظمت اتنی ہے پورا قرآن اکباس اور سورت ملک نال محبت کر عقیدت کر درہ تیان کر نا امام کائنات تبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم نے دسے آوے آسرکار مدینہ نے دسے آوے آمین آد لال نے دسے آوے کہ سورت من القرآن ما ہی اللہ سلا سون آیا حاسمت ان سا ہی بھی اللہ دے نبی آدھ نے سورت تبارک اللہ زی بی دی الملک وہ ہوا اللہ کل سی ان قدیر آ پاک پیغمبر آنے نے اور جیس بندے نے سورت ملک نال بیار کی تے سورت ملک نال محبت کی تی سورت ملک دیا تلا تا کی تی سورت ملک نو پڑھ نے والا نبی پاک ان خاص مت ان سا ہی بھی ہا قل قیامت والے دن اللہ نال تقرار کر دی ہوئے گی اللہ نال جھگڑا کر سرکار مدینہ دینے انہی دیر تک تقرار کر دی رہے گی حتی اد حالت جنہ جنہ دیر تک اپنے پڑھن والے نو جنت چلینی جائے گی او قرآن دی حظمت ایک ہے قرآن دی سورت نال بھی پیار کری تا جنت مل دی اہو رمضان آرہ نو رمضان اے کئی اتکا پہ جان دے تک بڑے خوشی نال دے مہن آئی تو نو اس تو زیادہ اللہ تفیق دے مولوی جی میں پانچ کران پڑے کوئی آن مولوی جی میں تین پڑے پانچ پانچ پڑے جی دا اتکا 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 بڑی مجھے دوسی آن دے حضرت عمر نے تین نیتا سنیا زندگی بدلی تو فیل دوسی نے تین نیتا سنیا زندگی بدلی عسید بن حضیر نے مصب بن عمر کلو قرآن سنیا زندگی بدلی تین تین اتکا کفر دی حالت سنیا زندگی بدلی تو اسلام دی حالت قرآن بدلی نہ سین بدلی نہ اٹھنا بیٹھنا بدلی نہ خوشی بدلی نہ ہمی بدلی تیری تین تین قرآن پڑھ بھی نہیں بدلی پتہ نہیں کس طرح پڑھتے ہو عمر جی میں انہیں قرآن پڑھے دعا کرو اللہ صحیح پڑھن دی تو افیق عطا فرمائے آخری بات توجہ فرماؤ امام کائنا تبیبے کی مریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے دھسے آوے میں قرآن دی عظمت دے حوالے نلگر گر رہے ہوں کہ پورا قرآن ایک پاس صورت نل محبت کریں اللہ بیڑا پار کر دے گا چل صورت ملک دیا تی تی ایتان اللہ دے قرآن دے سان سن اللہ دے قرآن دے عظمت سن اللہ دے قرآن دے مقام سن او تی ایتان دے ایک پاس اللہ دے نبی نے دسے آوے ایک قرآن دی چھوٹی جی صورت جنہو تسی صورت اخلا ساک دے امام کائنا دے نے قرآن دی اینی عظمت او تُ صرف کل اللہ نال پیار کر لی اللہ دات تان جن دا وارس بڑھ دے او ویڑا ہی گیا جدو لوکی قرآن بڑھ دے سویرے سویرے بابیاں نے قرآن پڑھنا قرآن جے بندیاں نے پڑھنا ماہیاں نے بڑھنا کڑیاں نے بڑھنا وہ کون قرآن پڑھ دے اب ڈیرے جا تھی بڑھے نے موبیل بس راتی سو دے فیس بک واتس مسینجر یوٹیوب انہ دا انہ دا واسو ویڈے سوو نا وہ قدرتی رابن لوں آنکھ لگ جانتی بس ویڈے ویڈے سو جانتی موبیل چالتا ہوتھی رہ جانتی جدو صبح اوٹ دے اوٹ دے بگیار تھی ویڈے قرآن کون پڑھے قرآن نل سکت کیتھے قرآن نل محبت کیتھ بلکہ روزیں آن دے تھے انہ دی قرآن نل لینی محبت ہے محبت کرو قرآن نل پیار کرو یہ لاب دینے کیڑی میں سیتے چھتی ترابیاں موکدیاں نے میں سبارہ پڑھ دینے تنہوں فائد نہیں لہا دینے ایک سبارہ بھی نہیں سوڑ سکتے چھتی کتے ترابیاں موکدیاں قرآن یہ آنکہ قرآن سنیا ایمان ودہ پہلی قوم بیکھی جنہوں دا کٹن لگ بہنے جنہوں دا بلال پریسر لو ہو جاندہ بھی خارے کٹی لمحی ترابی ہوئے کی کتنا لمح خیام ہوئے کی اور نبی پاک نے ایک رکھ اچھے سورة تعالی عمران پڑی ہے نسا پڑی ہے بکرا پڑی ہے تسی کیسے امتی ہو کسی بھارہ نہیں سن سکتے یہ توڑا قرآن نل محبت ہے قرآن نل پیار میں کئی وریاں نا ایتے مووی لگی ہوئے نا تے بندے اکھا نہیں چماک دے اینج اب مولوی بیان کرے ادھے سوندے ندھے جاگ دے نہیں دیکھتے کس تشاہٹوں دیکھتے دا مکے گئی نا وہ تھی اینج کیا اس جوہ کنال قرآن بھی سن دے وہ تے دس کسی نو بیشاب آبے نو بیشاب کرن نہیں اٹھتا بھی سین ٹپیا دے پھر کنے بیکھنے وہاں سوئے رہے کیم کولو پڑیاں لبے تے قرآن ہی سن دے بلکہ تے ترابی ہونا دے بندے پیچھے ہیں جب ہیں ہمیں ہسپتال پائے ہوں دے کیا ہے قرآن نل سکف آہ سن درہ آخری حدیث سنا رہے ہیں امام کائنات تبیبے کی بریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ادھا معمولے وے سرکار مدینہ دے پچھے نماز پڑھ دا ہے قباہ والے انو جا کے جماعت کران دا ہے امام کائنات حبیبے کی بریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہر رکب جنبر قل ہو اللہ ضرور برد ہے ادھے مقتدیاں نے اطراز کیتا ہے آنگنے اللہ دے بندیاں کیا ایک صورت کافی نہیں ہوں دی اوہ تُو دو صورتہ پڑھنے یا قل ہو اللہ پڑھیا کر یا کوئی اور صورت پڑھیا کر اوہ نے آکھا میاں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی میں کل ہو اللہ دی تلاوت چھڑ نہیں سکتا انا مقتدیاں نے نبی پاک نوہ شکیت کیتی ہے آنگنے سوڑے آ اجڑا سنو ایمان دیتا جے اے ہر رکب جن کل ہو اللہ پڑھتا ہے اسی آکھا ایک صورت پڑھ لیا کر اوہ کوئی کمپرومیس نہیں کرتا پاک پیگمبر محمد الرسول اللہ نبی پاک آنگنے آپ آنو پوچھ لینے یا تحقیق کر لینے ساڑھے درہ نہیں بھی ایڈا کس زرف ہوئے کم زرف لوگ جسا انہوں کو فلانا مولوی وہ دو اللہ انہوں کی پتا ہے اوہ کوئی تحقیق تے کرو اصل گال دیتا ہے تک تے پہنچو چھتین آل فتوانہ چڑھ دیا کرو نبی پاک نوہ بلایا نبی پاک نوہ سوال کی تھا ذرا اور فرنا امام کائناتہ بھی بے گبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آوے سرکار مدینہ میں نے مادا تقراؤں حاضی ہی سورہ فی کلی رکا امام کائناتہ میں نے ہر رکت دے اندر تو یہ صورت کیوں پڑھنا ہے آدھا سوڑیا وقالا يارسون اللہ انی اوہبونا آدھا سونے آ میںہ دو یہ صورتنال محبت بڑھیئے یہ صورتنال اقیدت بڑھیئے یہ دے چھے اللہ دی وحدانیت یہ دے چھے اللہ دی علوہیت یہ دے چھے اللہ دی توہید دے تذکر مہ میں نے اے صورتنال محبت بڑھیئے سرکار مدینہ میں نے پروانیہ یا تیری یہ سورتنال محبت اے میں ہی کیم رئی اِنَّا حُبَّهَا اَدْحَلَقَ الْجَنَّةِ نبی پاک کا انہی دی محبت ہے نو جنت سے لے جائے اگر کولو اللہ بھی پڑھ سکتے جیسے کہ انہیں جو کے بھی نہیں قرآن پڑھنا تھا چھاڑی گئے ہو اور ٹور دے پھر دے کولو اللہ پڑھو اور امام کائناتی میں حدیث سنا رہے ہیں کہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے اتنی باق کمال کتاب ہے زندگیاں سے انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے قانون دی کتاب ہے کتاب ہے زندگی ہے اصول دی کتاب ہے پوری قرآن محبت کر جنت مل دیئے قرآن دا اجازت عطم تے وے پوری قرآن چھد سورت ملک دا محبت کر اللہ دا تامیتنو جنت دا وارس بڑھا دیانگے چال جے انہیں جو گاں نہیں سورت ملک بھی چھد اللہ دا قرآن دی عصبت مقام سان رفت تے ملندی تے منکبتے او کل ہو اللہ نال پیار کری اسی تنو تاوی جنت وارس بڑھا دیانگے اللہ خیرہ ایرے سان محترم جناب خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا سبقات اللہ حسن صاحب بڑے ہی آسن انداز اندر خطاب فرمارے سان اللہ حب العالمین اینہ دے عامل اندر علم اندر جان اندر برکتہ فرمارے عامل اندر